بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھانا پلس میں خوش آمدید آج کھانا پلس میں بنایا ہے جی پھنگ پاپا کیک دوسرے لفظوں میں یوکنسے بھتکوں والا کیک تو چھتے چھتے سے اپنی ریسپی کو بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیکن کینچی تو کی ضرورت ہے یہاں پر سب سے پہلے میں نے نکو نک بھر کے ایک کپ جو ہے وہ لے لیا ہے جی بٹر یہ ہومیٹ بٹر ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے آئسنگ شوگر ایک کپ جو ہے نا وہ اس میں آئسنگ شوگر کا میں نے ڈال دیا اور اس کو بڑے پولے پولے ہاتھوں سے پہلے ہم اس کو در تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے پاتھ ہم بلینڈر سے لائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پھینڈ ڈالے گا آگے اس کی مسکی مسکی کر دیں گے اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے اب دو بڑے چمچ جو ہے نا وہ میں نے کنڈینس ملکے ڈال دی ہے اس کے اندر یہ ہومیٹ کنڈینس ملکے ریسپی میں نے ڈسکریپشن نے دے دی ہے جو لوگ اس کو فالو کرنا چاہے ہیں اس میں فالو کر سکتے ہیں ایک چمچ میں نے وانیلا ایسنس کا ڈال دیا اور اس کو اچھے طریقے سے مسکی مسکی کر لیں گے یہ بہت کھلارے والی ریسپی ہے اس کے ساتھ کھلارا بہت پڑتا ہے بہت سے برتن جو گندے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کپ میدہ ہے اس کو سٹین کر لیں گے چھان لیا ہے اور اس کو بلکل پولے پولے ہاتھوں سے مسکی مسکی کر لیں گے فیل وقت اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے بلنڈنگ بلنڈ کر لیں گے تو اب اس کے اندر میں نے شامل کر لیا ہے جی تین عدد میرے پاس یہ زردی ہے یہ میں نے لے لی ہے اور جو اس کی وائٹ اگ ہے وہ ایک سائٹ پیر کر لینے اور اب اس کو اچھے طریقے سے ہم لگا دیں گے جی پھینٹا اچھے طریقے سے آپ نے یہاں پہ اس کی بلنڈنگ کرنی ہے تاکہ اس میں کوئی گوٹلی شوٹلی نہ رہ جائے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ہم نے استعمال نہیں کرنا بھی دوڑ بیکنگ سوڈا ہم نے کیک بنانا ہے تو اب یہ میں نے وائٹ اگ لے لی اور اب اس کو ہم نے وڈا سارا پھینٹا لگانا ہے بہت وڈا سارا لگائیں گے تاکہ اس کی یہ سموتھ سا ہو جائے اب اس کے اندر میں نے ایک چمہ جو ہے وہ شوگر کا ڈال دیا ہے آئسنگ شوگر ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی سی سموتھ سی اس کی جاگ بن گئی ہے بس اسی طریقے سے ایک وڈا سارا اس کو پھینٹا لگا دیں اور اس کے بعد یہ جو بیٹر میں نے کیکہ بنایا تھا اس کے اندر اس کو پولے پولے ہاتھوں کے ساتھ شامل کر دیں اور بلکل پولے پولے ہاتھوں کے ساتھ ہی ہم نے اس کی مسکی مسکی کرنے ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا بیٹر بن چکا ہے اب کرنا مرنا کیا ہے تین ادر میں نے برطن لے لی اور اس میں سیم کونٹی کی میں نے اس میں بیٹر ڈال دینا ہے اور ایک میں میں نے ڈال دیا ہے دو چمچ جو ہے نا وہ کوکو پورڈر ڈال دیا ہے اور اس کو کر لیں گے جی پولے پولے ہاتھوں سے کریں گے جی مسکی مسکی تو دوسرے میں میں اس میں ڈال دوں گے جی پینک کلر لے کے تو میں ریڈ آئی تھی لیکن یہ بن پینک گیا ہے تو بلکل آپ کو جتنا سا ڈاک کرنا ہے لائٹ کرنا وہ آپ کو اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک برطن لے لیا ہے اس کو لبیڑ لیا ہے جی گریس کر لیا ہے آئل کے ساتھ اور سائل پہ میں نے رکھ دیا ہے اس کی پٹیاں لگا دی ہیں آپ اس پہ بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں اور سب سے پہلے فرس ٹیپ پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے سیمپل بیٹر میں نے سب سے پہلے ڈال دیا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر پینک لگا دیا ہے آپ اپنی مرضی کو مطابق چاہے تو اوپر پل برون لے لیں تو اسی طریقے پس ہم اس کی تہیں بنا لیں گے اور بلکل پولے پولے ہاتھوں کے ساتھ ہم نے بیٹر اس کی تہیں لگانی ہے تو جو لوگ میرے چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں ان سے میری بڑی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو زور پریس کر لی جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو ہے لاسٹ میں میں پنک جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں تو سارا جو بیٹر تیار ہو چکا ہے اب میں نے ایک تنکہ لے لیا اور اس کے اوپر ہم نے بنا لینی ہے چھوٹے چھوٹے سی بتکیں اسی طریقے سے راؤنڈ شیف میں میں نے اس کو سرکل کر لیا ہے اور جو انڈ پہ پارٹ ہے وہ میں نے تھوڑا بڑا بڑا اس کا سرکل رکھا ہے تو یہ دیکھیں کہ کتنی پیاری سے یہاں پہ پتکیں بن چکی ہیں اب یہاں بھی بیکنگ کرنے والا پارٹ جو ہے میری کیملے کو بہت سرکت بھوک لگی ہوئی تو وہ کھا گیا ہے تو سوس کے لیے میں معاست کرتی ہوں اس کو میں نے پریشر میں بیک کیا ہے اور پٹاٹو کیک کی ریسپی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گی وہاں سے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے پریشر میں کیک بناتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک ٹوٹا کر لیا ہے جو کیک کا اور یہ دیکھیں بڑا ہی زبردست قسم کا جو کیک ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے پینک مارپا کیک کی ریسپی اگر آپ کو پسند نہیں تو اس کو پلیس لائک کر دیجئے گا اور ہو سکتو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ چاہیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازتیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ